لیکن جب کشمیریوں کی آپ دکت کی بات کرتی ہیں بہت بار آپ کھڑی ہوئی ہیں تب اگر تھوڑا سا آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھ دیتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے اور آپ کی جسے کہتے ہیں پاپیلیریٹی کہنا ساتھ آپ کو سوٹ کرے گا لیکن کریڈیبلیٹی جو ہے اس پر اصابت کیونکہ میں نے خود جمہوں میں جا کے دیکھا ہے جس طرح سے کشمیری پندیٹس رہ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے جو محلوہ جکار ہیں ان کے لئے آپ نے کبھی لکھتے ہیں بولتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کشمیری پندیٹس کا جو کیمپس میں حالات ہے میں نے خود دیکھا ہے ہاں لیکن وہ آپ مجھے بتائیے کہ گورنٹ آف انڈیا ان کو ایسے کیوں رکھتے ہیں ان کے لئے کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ استعمال کیا ہے یہ پورا پروپاگانڈا کے لئے لیکن جو ہوا ان کے ساتھ ان کا کہانی کبھی میں نے کہا ہے کتنے بار کہا ہے آپ میرا کوئی بھی انٹرویوز میں دیکھئے یا میں نے کشمیر کے بارے میں جو لکھائیت دیکھئے لیکن یہ کہنا کی کشمیر کا جو پورا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ بات مت کرو کیونکہ جو کشمیری پندیٹوں کے ساتھ ہوا ایک بہت کمپلیکیٹر چیز ہوا اور اس کا کہانی میں بھارت سرکار کا بھی ہاتھ ہے ملٹنس کا بھی ہاتھ ہے ریڈکل اسلام کا بھی ہاتھ ہے لیکن وہ صرف صرف ان کا کہانی کشمیر کا کہانی نہیں ہے اور ہمیشہ وہ پورا جو کشمیر کا ملٹری اوکیوپیشن کا کہانی کوئی بھی بولیں کہ تو اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو ایکچولی گریب کشمیری پندیٹ ہے وہ ان کو ایسا رکھنا سرکار کا ذمہ باری ہے کتنے سال ہو گئے بیس سال سے وہ کیمپ میں کیوں رہ رہے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتے کیا جب آپ کے پاس آدھا لاکھ سولجرز ہیں وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے تو ان کو آپ نے استعمال کیا ہے یہ کشمیر کا کہانی کو ایک طرح سے کنفیوز کرنے کے لئے چلانے کے لئے لیکن آپ نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا اور جو سب سے زیادہ چلاتے ہیں وہ ایلیٹ کشمیری پندیٹ جو کیمپس میں نہیں ہے کیا ایک ایسی ریجیم جہاں الیکشن نہ ہو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی لئے میں کہتی ہوں کہ ہمارا جو سارا اینجی has to be to become a very strong opposition that forces power to be accountable تو اس کے لئے آپ جس سے لوگ الیکشن کیوں نہیں دھرتے ہیں آپ لوگ میں جو کہہ رہی ہوں آپ بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں الیکشن لڑنے سے کیا ہوگا میں لیکھی کا ہوں میں جا کے کسی سے وٹ مانگنے سے پر لوگ تو سیدھے کہیں گے ان لوگ کیا پولٹیکل سٹیک ہے کیونکہ آج کے لئے جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تو کبھی چناؤں نہیں لڑتے ہیں یہ لوگ کیسے ہمیں پروچھلتے ہیں چناؤں لڑنا کوئی چیز ہوتی ہے کیا وہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں صرف یہ نہیں ہے زندگی میں آپ کوئی novelist یا musician یا artist یا theater person یا carprinter یا کسی کو آپ جا کے یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ اگر چناؤں نہیں لڑیں گے آپ کچھ نہیں ہیں that's a nonsensical approach سب لوگ چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں مطلب بہت سارے کام ہیں دنیا میں چناؤں لڑنے کے اللہ چناؤں نہیں لڑتے کیا ان کی طاقت سرکار کو جھگا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں سارا number game بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس number ہے you will get the bill passed if you don't have the number آپ کا bill passed نہیں ہوگا لیکن جب ہی آپ ہمارا democracy کو سوچنا پڑے گا کہ یہ representative democracy کس چیز کو represent کرتے ہیں پچھلے پچاس سال میں ہندوستان نے ترقی تو کی ہے لیکن آپ ترقی کا definition آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا چیز ہوتی ہے ترقی یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت ترقی کی ہے کچھ لوگوں ہمارے دیش میں شاید دنیا بھر میں سب سے جیزا billionaires ہماری دیش میں ہیں لیکن سب سے جیزا گریب لوگ بھی ہماری دیش میں ہیں اور جیسے میں کہتی ہوں کہ مان لو ایک کمرے میں دس لوگ ہیں اس میں سے آٹھ بھوکے مر رہے ہیں یا سات بھوکے مر رہے ہیں دو ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک بہت بڑا بن گیا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی کا بائیوگرافی جا کے لکھے تعلیم مرنا میرا کام یہ ہے کہ بہت لوگ بہت لوگ بھوکے ہیں بہت پرابلم ہیں اور آپ کہیں گے کہ یہ نیگیتیب ہوئی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سارے جو انسٹیوشن ہیں دیموکریسی کا ان کو کھوکلا کیا گیا لیکن لوگوں کا جو دیموکراتک سپیرٹ ہے وہ ابھی بھی رندہ ہے ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سرکار کے جو اچیومنٹ میں نہیں بولوں گی یہ ہمارے اپنے لوگوں کا اچیومنٹ ہے